اس بلڈ لائن ہے یہ واہو پارک میں ہم کھڑیں واہو اس ورلڈ عربیان ہارس آرگنائیزیشن تو تمام کے تمام جانور ریجسٹرڈ ہیں اور ہمارے پاس جو ایرب ہے اس کی بلڈ لائن میں کچھ ایسے انیملز ہیں جن کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پالے گئے گھوڑوں پر جا رہی ہے اس میں کچھ روایت اس طرح ہے کہ آپ نے یارہ گھوڑوں کو پالا ہے ان میں سے کچھ روایت یہ کہتی ہے کہ چار دن بھوکا پیاسا رکھا کچھ کہتی ہے کہ سات دن رکھا باڑے کا دروازہ کھولا کہ وہ پانی کی طرف چلے رہے ہیں اور اچارے کے لیے تو آپ نے ان کو نام لے کر آواز دی تو ان میں سے چار واپس آئے تو جو واپس آئے آپ نے اپنا انگو تھا ان کی گردن پر سبت کر دیا تو وہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے ہمارے پاس کیونکہ ایک زمانے میں جولک صاحب کو ایک گھوڑا پیزنٹ ہوا تھا جو اس سے نسبت سے تھا ہماری بریڈنگ کیونکہ ٹھیک چل رہی ہے تو اس میں یہ ہائر تیسری چوتھی جندیشن میں ہمیں ایک آقا کے گھوڑوں سے نسبت رکھنے والا گھوڑا مل جاتا ہے جس کی مثال یہ ہے اگر آپ غور کریں ایک میں ٹھہریے گا ہاں چا 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 آؤٹھے لائے گا ہاں چا چا اوٹھے لائے گا ہاں ات اہا اہسترام اہسترام نہیں حسنا آپ سارے اگر تمارے سارے کے ساتھ آپ سارے کے ساتھ اچھا سارے ہم سارے اڈر آئے ہی یہ اگر آپ دیکھیں یہ اچھا اس کے قریب نہیں آنا اس کے قریب نہیں آنا یہ بچہ گھوڑا ہے تو یہ ہمارے پاس دو تین جانور ہر ہر بیڈنگ میں ایسے آجاتے ہیں لو بھائی سٹیٹ بھی اس کو بھی خاصی ہے لاع Hasen Girl یہ ہے کس خدا جو جانور ایک ایک مسابس ہم خلق جو مچھے ہو جاتے ہیں تم مچھوں بات ماشااللہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی 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 اللہ حمد صل